اسلام علیکم ویلکم ٹو آسک اینڈ حاضر چینل آئی ایم ریزن اکوین آج ہم ایم ایس ورڈ کا چوتھا لیکچر ڈسکس کریں گے اور اس چوتھے لیکچر کے اندر ہوم ٹیپ کے ریمیننگ آپشن سکور ڈسکس کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ایم ایس ورڈ کی طرف یہ میں نے ایم ایس ورڈ آپن کر لیا ہے اور پریویس لیکچر کے اندر ہم نے یہاں سے لے کے اور یہاں تک کے اپشنز کو ڈسکس کیا تھا آج ہم یہاں سے لے کر اور یہاں تک کے اپشنز کو ڈسکس کریں گے تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا اپشن یہاں پہ بولٹس کا بولٹس اگر آپ کوئی بھی ٹیکس لکھ رہے ہیں اور اس کے اندر بولٹس لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کلک کریں اور یہاں سے مختلف اسٹائلز کے بولٹس آپ کو مل جاتے ہیں تو یہاں سے جو بھی بولٹس آپ چاہیں اس کو اپلائی کریں اس کو کلک کریں تو وہ اپلائی ہو جائے گا اسی طرح سے اس کے بلکل برابر کے اندر ایک اور بولٹس کا اپشن ہے اس کے اندر نومیرک بولٹس ہیں اور اے بی سی مینز الفیبیٹکل بولٹس ہیں جس اسٹائل میں بھی آپ بولٹس دینا چاہتے ہیں یہاں سے سیلیکٹ کریں وہ آپ کے ٹیکس پہ اپلائی ہو جائے گا یہ دیکھئے تھوڑا سے اور آگے چلتے ہیں ایک اور بولٹس کا اپشن ہے یہ بولٹس زیادہ تر اگر آپ کوئی چپٹر بنا رہے ہیں اس میں ٹاپک پھر سب ٹاپکس جیسے ہوتے ہیں تو آپ ان بولٹس کو اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں اس کے نیچے آ جاتے ہیں اس کے نیچے کچھ لائنز بنی ہوئی ہیں جو کہ ٹیکس الائنمنٹس کہلاتی ہیں یہ ٹیکس الائنمنٹ ہے یہ اس وقت یہ جو آپ کو یلو نشان نظر آ رہا ہے لیفٹ سائٹ کے ٹیکس کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ٹیکسٹ لیفٹ سائٹ کے اوپر ہے اگر میں اس کو سینٹر میں کرنا چاہتا ہوں تو آپ ٹیکس کو سیلیکٹ کریں یہ سیلیکٹ ہو گیا آپ سینٹر الائنمنٹ چاہتے ہیں اس آپشن کو کلک کریں تو یہ سینٹر الائنمنٹ آ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیکس لیفٹ سائٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیکس رائٹ سائٹ پہ آ جائے تو آپ رائٹ سائٹ کی الائنمنٹ کو کلک کریں تو وہ رائٹ سائٹ کے اوپر آ جائے گا اس کے بعد لاسٹ الائنمنٹ کیا ہے کہ اگر آپ کوئی لیٹر یا ایگریمنٹ بنا رہے ہیں تو آپ جب اس کو کھولیں گے یا دیکھیں گے تو اس کے اندر جو لائنز ہوتی ہیں وہ اس کی جو لائنز ہیں وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں ان کو ایک لائن کے اندر کرنے کے لیے یہ جسٹیفائی کا آپشن کہلاتا ہے پورے ٹیکس کو آپ سیلیکٹ کریں لیٹر یا ایبلیگیشن یا ایگریمنٹ جو بھی ہے اس کو سیلیکٹ کریں اور جب اس کو کلک کریں گے تو آپ کی ٹیکس الائنمنٹ ایک سیکوینس کے اندر آ جائے گی اس کے بعد تھوڑا اور آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپشن ہے اسپیسنگ کا اگر آپ ٹیکس کے بیچ میں اسپیس دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں مختلف قسم کی اسپیسز ہیں ادھر سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بلکل برابر میں ایک ڈببہ بنا ہوا ہے اور کلرس ہیں اس کے اندر یہ تیم کلر کہلاتا ہے کہ اگر آپ ٹیکس کے باکس کو اگر آپ ٹیکس کی لائن کو کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کوئی بھی کلر اپلائی کر سکتے ہیں اور ٹیکس کی لائن کے اوپر وہ کلر کوئی بھی کلر اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے کلر ڈال دیا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے وہ بلوکس کے اندر آ جائے تو اس کے بلکل برابر میں یہ دیکھئے یہاں پہ کچھ بلوکس بنے میں مختلف بلوکس دیئے ہوئے ہیں جیسے میں یہاں پہ آوٹسائیڈ بارڈر کو اپلائی کروں گا یہ دیکھئے ہیں میں نے جیسے ہی اپلائی کیا یہ دیکھئے یہ باکس کے اندر ٹیکس آ گیا اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں یہ کچھ آپشنز دیئے ہوئے ہیں اے بی سی یہ زیادہ تر ہیڈنگز کے کام آتے ہیں آپ اپنے ٹیکس کو سیلیکٹ کریں سب سے پہلے یہ سیلیکٹ کیا ہم نے ٹیکس اور ادھر سے جیسے جیسے ٹیکس پہ جائیں گے اس ٹائلز پہ جائیں گے وہ چینج ہوتا چلے جائے گا آپ کا ٹیکس یہ دیکھئے ٹیکس چینج ہو رہا ہے یہ چینج ہو رہا ہے میں اس کو اپلائے کر دیتا ہوں یہ ٹیکس چینج ہو گیا اسی طرح سے اور آگے اگر آپ دیکھیں گے اس کے اندر فردر بھی آپشنز اس کے اندر فردر اسٹائلز بھی ہیں ادھر آپ کلک کریں گے مور کے اوپر یہ دیکھئے یہ فردر اسٹائلز ہیں ادھر سے آپ کوئی بھی اسٹائل اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد دبل اے دیکھئے یہ دبل اے بنا ہوا ہے یہ چینج اسٹائل ہے یہ بھی ٹیکس کے ہی اسٹائل ہیں آپ اس کو کلک کریں تو یہ دیکھئے اسٹائل سیٹ اب جو بھی اسٹائل آپ چاہتے ہیں یہ دیکھئے آپ اپلائے کر سکتے ہیں جیسے مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے میں نے یہ اپلائے کر دیا اسی طریقے سے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں فائنڈ کا آپشن کس کام آتا ہے اپلیکیشن لیٹری ایگریمنٹ بنا رہے ہیں اور آپ کو کوئی ورڈ نہیں مل رہا آپ کوئی ورڈ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پہ کلک کیا اور جیسے میں فائنڈ کرنا چاہتا ہوں سکسیس میں نے لکھا سکسیس یہ دیکھئے اب یہ جو بھی آپ نے لیٹری ایگریمنٹ یہ اپلیکیشن بنائی ہوگی جہاں جہاں پہ سکسیس آ رہا ہوگا وہاں وہاں پہ وہ سکسیس کو ہائلائٹ کر دے گا اس کے بعد جو آپشن ہے وہ ہے ریپلیس کا ریپلیس کا آپشن کس کام آتا ہے یہ میں نے ریپلیس کو کلک کیا ریپلیس کا آپشن اس کام آتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی لیٹری ایگریمنٹ یا اپلیکیشن بنائی اور اس کے اندر کوئی ایک ورڈ چینج کرنا چاہتے ہیں جو کہ دو یا دو سے زیادہ جگہوں پر ہے یا پھر دو یا دو سے زیادہ پیجز کے اوپر ہے تو آپ یہاں سے دیکھیں یہاں سے آپ ایک ہی وقت کے اندر تمام پیجز کے اوپر یہ تمام جگہوں پہ اس کو چینج کر سکتے ہیں ہمیں کس کے بدلے چینج کرنا ہے ہم نے سکسیس کے بدلے چینج کرنا ہے یہ میں نے سکسیس لکھ دیا کیا چینج کرنا ہے ہم مجھے کرنا ہے وکٹری کہ سکسیس کی جگہ وکٹری آ جائے میں نے ریپلیس آل کیا اس نے آپشن پوچھا دیکھیں یہ وکٹری آ گیا سکسیس کی جگہ ایک دفعہ اور دیکھتے ہیں دیکھیں مجھے کیا چینج کرنا ہے وکٹری اس کے بدلے کیا آ جائے میرے پاس سکسیس یہ میں نے ریپلیس آل کیا اوکے کیا یہ دیکھیں سکسیس آ گیا تو یہ ریمیننگ آپشن تھے ایم ایس ورڈ کے جو کہ ہوم ٹیپ کے اندر رہ گئے تھے ہاپفلی آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو ہوم ٹیپ کے اندر فردر کوئی آپشن سمجھ نہ آئے ہو تو مجھے کمنٹس میں مینشن کیجئے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کے جلد از جلد جواب دے سکوں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز وقت پر مل سکیں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے رہیں شکریہ موسیقی